ایکم ٹھوکابر چینل دوستو ٹراما سیر الخومار کی نیکس ٹران والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ریحان بڑے ہی غصے سے حمنا کو کہتا ہے کہ میری زندگی برباد کر کے تم نے رکھ دی میرے گھر والوں کا وہاں کیا حال ہے تم میں شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے بس ان کر حمنا کہتی ہے کہ تمہیں ان کی پرواہ جن لوگوں نے تمہاری پرواہ نہیں کی تمہیں گھر سے بے گھر کرتی ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں تو اب اس بات پر خوش ہونا چاہیے یہ ب پاس ان کا ریحان کہتے ہیں کہ میں خیصے خوش ہو سکتا ہوں میرے گھر والے آج گھر سے بے گھر ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں گھر گاڑیاں سب کچھ نائلام ہو چکا ہے یہ بات سن کر حمنا کہتی ہے کہ تمہیں اب اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے تمہیں اب اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے اب ہمارے پاس سب کچھ ہے حمنا تو چاہتی ہے کہ اب ریحان اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچے بھی نہیں لیکن ریحان کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا ریحان کو جب اپ بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں سب کچھ تو وہ حمنا کے نام پر کر چکا ہے ریحان کہتا ہے کہ حمنا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کی مدد کروں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے پیسے واپس کر دو یہ بات سن کر حمنا کہتی کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے میں اب تمہیں ایک پائی بھی نہیں دے سکتی ان لوگوں کی خاطر تمہیں پیسے دوں جن لوگوں نے تمہیں اور مجھے گھر سے نکال دیا اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں ریحان اب بہت ہی زی ہمنا کو کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہی ہو بہت غلط کر رہی ہو میں نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو تو میری بات مان لو یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے ہمنا کہتی ہے کہ اب میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی اور اب اگر تم نے ایسا کچھ بھی سوچا تو بہت غلط ہوگا میں اب اس ٹوپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ حسنہ اب ناصر کی ساری حقیقت جان چکی ہے ناصر ایک بار پھر کہتا ہے کہ تم میر ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو اپنی مرضی سے ہی تم نے یہ فیصلہ کیا تھا اب میرے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا حسنہ کہتی ہے کہ تم جیسا جھوٹا انسان شاید کبھی کسی کا ہو ہی نہیں سکتا پہلے تم نے حریم کے زندگی برباد کی اور اب تم کیا میری زندگی کو برباد کرنا چاہتے ہو ناصر کہتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے ہی تھی تو یہ سب کچھ چاہتی تھی میں نے تو ایسا کبھی بھی نہیں چاہا حسنہ جواب میں کہتی کہ ہاں میں نے تم سے محبت کی تھی مجھے لگتا تھا کہ تم وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاؤ گے لیکن تم جیسا انسان شاید کبھی بھی نہیں بدل سکتا وہ تو صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے حسنہ ناصر کو کہتی کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ تم جیسے انسان کے ساتھ اب میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تم بہت ہی گٹیا انسان ہو جو کچھ تم کر چکے ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب میں مزید تم سے ایسا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی ناصر کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہے گا ناصر کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہو چکا ہے اب ناصر بھی اسی طرح برباد ہو جائے گا مدسر اپنی ماں کو کہتا ہے کہ حریم اپنے شور کے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ کبھی بھی ڈیووس نہیں لینا چاہتی اور میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے زلہ ہومہ کی وجہ سے وہ جوب چھوڑ کر جا چکی ہے اور میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے مدسر کے ماں کہتی کہ بیٹا میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں تو چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے زلہ ہومہ کا تمہاری زندگی میں آنا شاید ہمارا سب سے غلط فیصلہ تھا بیٹا میں چاہتی ہوں کہ بس جتنی جلتی ہو سکے تمہاری زندگی میں بھی کوئی ایسی خوشی آ جائے یہ بات سنکر مدسر کہتا ہے کہ میں نے حریم کو پسند کیا تھا مجھے لگتا تھا کہ حریم اور میں ایک ہو گئے تو سب کچھ ٹ آنا چاہتی حریم بہت ہی سمجھ دار ہے حریم نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا حریم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا یہ بات سنکر مدسر کو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھی حریم بہت ہی اچھی لگتی ہے لیکن جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ صرف اور صرف اپنے گھر کو بچانے کے لیے کر رہی ہے وہ اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا پھر بھی وہ اپنے شور کو معاف کر دینا چاہتی ہے مدسر بہت ہی ز وہ کبھی بھی اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی وہ نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اگلے ہی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہی ہیں ایک شاں بیگم اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنے غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فیض بیٹے کی زندگی برباد کر چکی ہے وہ فیض کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی بیٹا جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا حریم کی کوئی غلطی نہیں تھی حریم کے ساتھ جو کچھ بھی میں نے کیا بہت غلط کیا میں نہیں چاہتی کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو بیٹا میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں تم جاؤ اور میں اب ایسی کوئی بات نہیں چاہتی مزید اب چاہتی ہوں کہ حریم اور تمہارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے حریم سے جا کر معافی مانگ لو یہ بات سن کر فیض کہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے وہ مجھے معاف کر دے گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہو سکتا وہ شاید مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی شاید میں اس کا سامنا کر ہی نہیں سکتا میں نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کے سام ہونے بھی جاؤں کیکشہ بیگم کہتی ہے کہ بیٹا میں جاؤں گی حریم کے پاس حریم سے معافی مانگ لوں گی یہ سب کچھ آپ آنے پر اپیسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال